مبارک بات مبارک بات پیش کرتا ہوں بانیان جلسہ کو تعمیری کانفرنس اتنے بڑے پیمانے پر احتمام کیا اور سجایا گیا اس کو مدرسی کے تعلق سے بھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے آپ اس گلشن کو سیچ کر تیار کریں تاکہ یہ گلشن لہلا ہائے تو یہاں سے نکلنے والے پیدا ہونے والے پھول قسم قسم کے گل جو یہاں سے کھلیں گے ان کی خوشبوں سے یہ پورا ملک معاکتر ہو جائے میرے عزیزوں آج کی رات بڑی مبارک رات ہو دیکھو میں آپ کو جذباتی نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ اس رات میں آپ میرا بیان جو سنید ذرا سنجیدہ ہو کے سنے ایک ایک بات اپنے دماغ میں دل میں محفوظ کر لیں یہ علماء بیٹھیں ہیں تائید کریں گے میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں صرف قرآن کی روشنی میں احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں چند باتیں بتاؤں گا یہ رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے رات میں حضور کو بستر پہ نہیں پایا تو میں اٹھی میں نے دیکھا حضور کہاں چلے گئے باہر میں کی آگے بڑی جا کے دیکھا تو حضور قبرستان میں موجود تھے میں جب وہاں پر گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ میں کسی اور اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا کہا حضور مجھے یہی خیال آیا تھا حضور نے فرمایا اے عائشہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے یہ بڑی مبارک شب ہے یہ شب توبہ ہے شب برات ہے گناہوں سے نجات کی رات ہے اے عائشہ اس رات میں اس رات میں اللہ تعالی قبیلِ بنو قلب کی بکریوں کے برابر گناہگاروں کی مغصرت فرما دیتا ہے اور ایک بات یاد رہے اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتے ہیں خدا کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں ایک بہانہ من جائے برشش کا اللہ کو چاہتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے اللہ کی رحمتوں کو تو گوارہ ہی نہیں کہ پربردگار اپنے کسی بندے کو کسی مومن کو جہنم میں ڈالے پربردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم لا تقنقو مر رحمت اللہ پربردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے مہبوب آپ فرما دیجئے کس سے یا عبادی اے میرے بندوں اب اللہ کا پہ حق پربردگار فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں اچھا اللہ نے جبھی یہ علماء بیٹھے ہیں اللہ نے جبھی بندوں کو خطاب کیا نا بندوں سے تو انداز کیا رہا اللہ کا قرآن سے ہی سمجھ اللہ نے بندوں سے خطاب کیا تو قرآن بتاتا ہے کس طرح سے کیا اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن وعباد الرحمن اللہین رحمان کے بندوں شید ہم سے نہیں یہ اللہ کا کلام ہم سے نہیں یہ اللہ کا کلام ہم سے نہیں گناہ دار شرنگی سے سر جھکانے لگے اور جتنے نیک پریزگارتے سر اٹھانے لگے دوسری جگہ اللہ نے خطاب کیا اللہ تعالی نے فرمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم تو اللہ نے جب بھی بندوں سے بات کی خطاب کیا نیک پریزگاروں نے سر اٹھایا گناہ گاروں نے سر جھکایا گناہ گار سمجھے سر جھکا لو ہم سے خطاب نہیں ہم سے کلام نہیں نیکوں نے پریزگاروں نے سر اٹھا لیا گناہ گاروں نے سر جھکا لیا لیکن جب اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ نے بندوں سے بات کی اللہ نے فرمایا قلیہ عبادی تو یہاں بھی نیکوں نے سر اٹھایا پریزگاروں نے سر اٹھایا گناہ گاروں نے سر جھکا لیا ہم سے کلام نہیں ہے لیکن آگے اللہ نے فرمایا اللہ دینا صرفوں على انفسیم اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے جیسی اللہ نے اپنا خطاب کیا جیسی اللہ نے بندوں سے کلام کیا اب تک نیک پریزگاروں نے سر اٹھایا تھا لیکن جب گناہ گاروں کی بات آئی تو پھر گناہ گاروں نے سر اٹھایا اللہ کی رحمتوں کو تامن میں لیا خوش ہو گئے بچھل کے کہنے لگے آج تو ہمارے مقدروں کی محراج ہے آج پر وردگار نے ہم گناہ گاروں سے کلام کیا ہے آج پر وردگار میں گناہ گاروں سے بات کیا ہے تو پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی اللہ فرماتا ہے میرے رحمت اللہ اللہ فرماتا ہے اے میرے گناہ گار بندوں تمہارا رب بڑا قریم ہے اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا رب کے رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمان وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمان وہ قریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا اب اللہ کی رحمتیں کس طرح بہانے تلاش کرتی ہیں دیکھیں ایک شخص ہے میدان میں شرمہ میرے حضور نے فرمایا اس کے عامال کو تولا جا رہا ہے اس کے عامال کو وزن کیا جا رہا ہے ناجدار مدینہ نے فرمایا والیہ کونہین نے فرمایا اس کے عامال کو تولا جا رہا ہے اس کے عامال کو جب تولا گیا نیکیاں بھی اتنی گناہ بھی اتنے اب وزن تو کر لیا گیا ایک نیکی کی ضرورت پڑی ہے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی مل جائے جنت میں چلا جائے گا ایک نیکی کم پل گئی ایک نیکی ہو تو جنت کا راستہ کیلئے رہے جنت کا راستہ صاف ہے اے میرے عزیزو خور کرو دھوتا کے سننی جنتی مسلمانوں ذرا دل سے سننا ان جبلوں کو ایک نیکی کی ضرورت پڑی ایک نیکی کی ضرورت ہے اب یہ سوچ لائے ایک نیکی ہوتی میرا کام بن جاتا ایک نیکی ہوتی میں جنت میں چلا جاتا ایک نیکی ہوتی میری بھی مغفرت ہو جاتی اب اللہ کا کلم بھی دیکھو اب رب کے احمد نے بہانہ تلاش کیا اللہ نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کھن پڑ گئی ہے ایک نیکی کی تجھے ضرورت ہے جاتے رب تجھے اجازت دیتا ہے میدان میں شر ہے اہل میں شر ہے سارے کے سارے اولین آخرین جمع ہیں جا چلا جا اگر کوئی تجھے ایک نیکی لے دے تو ایک نیکی لے کے چلا آ اب دیوانوں ذرا غور سے سننا میری طرف دیکھتے سننا نہ آواز دیکھنا نہ انداز دیکھنا اب بات ذرا قائدے سے سن لینا انشاءاللہ دل کو چھو جائے کی بات اللہ اکبر اللہ کی رحمت نے بہانہ تلاش کیا پروردگار نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی لے کے آجا جا یہ اولین آخرین جمع ہیں اہل میں شر کے پاس جا جا کر کہ ایک نیکی کوئی تجھے دے دے ایک نیکی اگر تو لے کے آگیا تیرا راستہ صاف ہو جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا تجھے پروانہِ نجات مل جائے گا تجھے پروانہِ جنت مل جائے گا یہ چلا ہے بڑی امیر کے ساتھ میں کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے گا یہ چلا میں شر میں اس نے اپنوں کو تلاش کیا اس نے سوچا خیروں کے پاس گیا تو کوئی کام نہیں آنے والا اپنے کام آتے ہیں تو اپنی ماں کے پاس چلا گیا اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا اے میری ماں تُو نے بڑا پیار کیا ہے مس تُو نے بڑی محبت کی ہے مس اے میری ماں تُو نے مجھے اپنے شکم دے نو مہینے تک رکھا ہے اس کے بعد میں میری پربریش کی ہے اے میری ماں میں تیرے شکم کے ذریعے پیدا ہوا اے میری ماں تجھے بڑا پیار تھا مس آج میدانِ محشر میں اے میری ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے اے میری والدہ مجھے ایک نیکی دے دے اگر تو نے ایک نیکی دے دی میرا کام بن جائے گا ایک نیکی اگر تو نے مجھ کو جہ دی مجھے پروانہ ایک جنگ مل جائے گا ماں نے کہا بیٹا تو میرا بیٹا ضرور ہے مگر سن لے آج محشر میں سب کو اپنی فکر لگی ہے آج کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ماں نے کہا بیٹا نیکی نہیں ملے گی جا کہیں اور چلا جا ماں جس نے بڑا پیار کیا تھا ماں جس نے بڑی محبت کی تھی یہ مانتا کا رشتہ محشر میں دم دل گیا ماں نے کہا بیٹا نیکی نہیں ملے گی یہ اپنے باپ پہ پاس چلا گیا کہنے لگا اے میرے والد تم نے بھی بڑا پیار کیا ہے تم نے بھی بڑی محبت کی ہے میرے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے آج ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی مجھے دے دو ایک نیکی اگر مجھے مل گئی میرا کام بن جائے گا گلشنِ بریلی کے مہکتے ہوئے گلشنِ رضا کے مہکتے ہوئے گلاب ہے اور وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے عاشق جب بریلی کا نام سنتے ہیں نہ مچل جاتے ہیں بریلی کا نام عاشق سنتے ہیں آپ اور ہم چاہے کسی بھی خطے میں رہے دنیا کے آپ بیہار کے اس گاؤں میں رہتے ہیں سیمانچل میں دھوتا میں رہتے ہیں لیکن جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے آپ چاہتے ہیں دربارِ غریب نواز میں آپ چاہتے ہیں دربارِ علاؤتین میں آپ کو دیکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے یہ بریلی جا رہا ہے بیہار کا رہنے والا نگر دیکھنے والا کہیں بریلی ہے ہم سنبھل مرادہ باگ کے رہنے والے ہمیں دیکھنے والا کہتا ہے بریلی ہے اللہ کا کرم تو دیکھو آلہ حضرت کی محبت تو دیکھو آلہ حضرت سے ہم نے محبت کی خدا کی قسم ہم کہی کے بھی رہنے والے ہو آلہ حضرت نے اپنے دامن سے اس طرح ہمیں مضبوطی سے جوہر رکھا ہے کہیں بھی جائے بریلی ہی کہلاتے ہیں والحمدللہ آپ بھی عرض کرتے ہیں اب میری بات آپ توجہ سے سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں محشر کا میدان محشر کا مند ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہیں ایک انسان ہے ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی مل جائے تو کام بن جائے سوچنا رات کو بستر پھلے کے کہ جب میدان محشر میں ہوں گی وہ منظر ہوگا کیسا میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا ہم سنتے تو رہتے ہیں بڑا ہم اس کو جو ہے ہلکا سمجھتے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا سنجھیدہ نہیں ہوئے کہ محشر ہے کیا آسوہ میرے عزیزوں تاجدار مدینہ والیے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں میرا کلمہ پڑھنے والے میدان محشر کا منظر میرے آقا نے بیان فرمایا میرے حضور نے فرمایا جب قبروں سے اللہ زندہ کرے گا اٹھائے گا ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھ کر نکل کے چل پڑھیں گے ایک قبر سے ستر ستر نکل کے آئیں گے میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا پھر ایک قبر سے ستر ستر نکلوں گے اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونتنی پر آئیں گے تو میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب حضرت صالح اپنی اونتنی پر آئیں گے تو آقا آپ بھی اپنی اونتنی پر ہی آئیں گے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو حضرت صالح اپنی اونتنی پر آئیں گے لیکن میری اونتنی پر میری بیٹی میری شہزادی فاطمہ آئے گی تو صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے آئیں گے میرے آقا نے فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب میں محراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو براغ لے کر آئے بلبل صدرہ جناب جبرائیل براغ لے کر آئے تو براغ نے مسروں کے کہا تھا یا رسول اللہ آج سوار ہو رہے ہیں آقا محشر میں بھی مجھ پر سوار ہو جائے جب براغ رویا تھا میرے آقا فرماتے میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا آقا فرماتے میدان محشر میں میں براغ پر سوار ہو کے جاؤں گا میں نے براغ پر سوار ہو کے جاؤں گا بار نہیں بھی تھی بار نہیں بھی تھی جناب سو لیجئے گا آپ کو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ازیادہ سہمت دی جائے حضور کو بس جلدی اپنی مفتگو ختم کریں تو وہ میدان محشر میرے حضور نے فرمایا سب پر رہنا ہوں گے جسم پہ کسی کے لباس نہیں ہوگا امم مومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رس کرتی ہیں یا رسول اللہ جب سب برہنا ہوں گے لباس کسی کے جسم پر نہیں ہوگا تو آپ کا ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی شرم نہیں آئے گی حضور نے فرمایا آئیشہ وہاں محلت کسی ہوگی کہ ایک دوسرے پہ کوئی نظر اڈال سکے سب اس شکر میں ہوں گے کہ آج پر وانے نجات مل جائے تاجدار مدینہ نے فرمایا میشر کا وہ منظر ہوگا کہ لوگ پسینوں میں شرابون ہوں گے سوانیزے پہ سورج ہوگا کوئی اپنے تخلوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی گھتنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی کمر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی کان کلو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا میرے آقا نے فرمایا بڑا خوفناک منظر ہوگا بڑا خوفناک میدان میں شر کا منظر ہوگا اے لوگوں اسی لیے تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے ایک عاشق نے کہا ہر نظر کا اپھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے جا تہل جائے گا اور کرکالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا وہ میدانے محشر ایک نیکی کی ضرورت ہے اپنی ماں کے پاس گیا میری ماں ایک نیکی مجھے دے دے ماں نے کہا بیٹا یہاں سب کو اپنی فکر دے نیکی نہیں ملے باپ کے پاس گیا اپنے باپ سے بولا اے میرے والد مجھے ایک نیکی دے دو باپ یہاں کوئی نیکی نہیں ملے یہاں سب کو اپنی فکر ہے قرآن نے اس منظر کو بیان کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن نے فرمایا میدان میں شم باپ بیٹے کا نہیں ہوگا ماں بیٹی کی نہیں ہوگی بہن بھائی کی نہیں ہوگی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا کوئی کسی کا پروسان حال نہیں ہوگا لیکن میرے عزیزو اب یہ سب کے پاس گیا اس نے ایک نیکی مانگی کہتا ہے ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے ایک نیکی مجھے مل جائے مجھے پروانے نجات مل جائے ایک نیکی نہیں ملی جب نیکی نہیں ملی تو حسرت کے ساتھ خود ہی چل پڑا کہنے لگا نیکی نہیں تو جنت میں جانے کا راستہ ساف نہیں نیکی نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر حسرت کے ساتھ میں دوزک کی طرف چل پڑا ہے اب یہ دوزک کی طرف جانے لگا ہے سوچ رہا ہے نیکی تو ملی نہیں ہے چلا اب دوزک میں ہی چلا جاؤں بڑی حسرت کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں ایک نیکی نہ ملنے پر اس کا عالم کیا رہا ہوگا اللہ اکبر یہاں تمہارے میرے درمیان جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں کوئی ایک ووٹ سے اگر ہار جائے تو اس کی کیفیت اس بندے سے معلوم کرو وہ سوچتا ہے کاش ایک ووٹ مل جاتا تو میں جیت جاتا ایک ووٹ سے ہارنے والا پانچ سال بس اسی غم میں گزار دیتا ہے ایک ووٹ سے ہارنے والا یہاں پہ پانچ سال اسی غم میں گزار دیتا ہے اور جو ایک نیکی نہ ملنے کی وجہ سے دوزک کی طرف چل پڑا ہو اس پہ کیا گزر رہی ہو حضرت کے ساتھ دوزک کی طرف جانے لگا اور دوزک میں جا رہا ہے یہی سوستے سوستے جا رہا ہے ایک نیکی مل جاتی کام بن جاتا نیکی نہیں ملی جا رہا ہے لیکن راستے میں اسے کسی نے روکا روکنے والے میں کا کیا بات ہے کیسے تیرا چہرہ اترا ہوا ہے رنگ چہرے کے اُڑے ہوئے ہیں کہنے لگا ایک نیکی کم پڑ گئی ایک نیکی مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا اس نے جیسے ہی اتنا کہا تو جس نے معلوم کیا سوال کرنے والے نے کہا تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے تجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے مگر سن لے میرے پاس میں کوئی نیکی نہیں ایک نیکی کے علاوہ سارے گناہ ہی گناہ ہے ایک نیکی فقط میرے پاس ہے اب ایک نیکی سے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا چل ایک نیکی سے اگر تُو ہی جنت میں چلا جائے تو لے یہ میری ایک نیکی تُو لے کے چلا جا نیکی مل گئی اللہ کی بارگم یا اللہ میں نیکی لے آیا پھر وزن کیا گیا عامال کا نیکیوں کا پلڑا بھادی ہو گیا اللہ نے فرمایا جنت میں چلا جائے بردتگار نے فرمایا تو جنت کا مستحق ہو گیا چلا جا یہ جیسے جنت کی طرف جہنے لگا اللہ نے فرمایا ٹھہر جا یہ رکا ذرا سا گھبر آیا کہ اب نہ معلوم کیا ہو کام تو بن گیا تھا مگر کہیں پھر رک نہ جاؤں اللہ نے فرمایا یہ بتا نیکی کہاں سے لے کے آیا اللہ نے فرمایا بتا نیکی کہاں سے لے آج تجھے کس نے نیکی دی کس نے اتنا بڑا کام کیا کہنے لگا ایک بندہ مجھے ادھر جہنم کی طرف جاتے ہوئے ملا اس کے پاس میں اللہ ایک ہی نیکی تھی اس نے کہا میرا کچھنی ہو گا ایک نیکی سے تیرا کام بن جائے گا لے نیکی لے کے چلا جا تو اللہ نے فرمایا جا اسے بلا کے لا اسے لے کر آ اب یہ گیا اس کو بلا کر لایا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی آ گیا اللہ نے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی ہے کہنے لگا ہاں پروردگار ایک نیکی تھی فقط میرے پاس میں ایک نیکی سے میرا کچھنی ہونے والا تھا میں تو جہنم میں جا ہی رہا تھا تو میں نے سوچا یہ ہی جنت میں چلا جائے ایک نیکی میں نے اس کو دے دی اللہ نے فرمایا سن لے کہ میں شک کا میدان ہے اور تیرے رب سے بڑا سخی کوئی نہیں تو یہاں اپنی صحابت دکھانے لگا کہ تیرے رب کی رحمت کو بہانہ مل گیا تیرے رب کی رحمت کو جوہش آ گیا اللہ نے فرمایا تُو نے یہاں میں شک کے میدان میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا تُو نے سخابت کی ہے اب تُو اپنے رب کی سخابت دیکھ لے اللہ نے فرمایا اب میں تیرے بھی گناہوں کو معاف کر رہا ہوں تُو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جائے مسئے لے